اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سماح میں ہوں رافیہ آوال ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ شیخ رشید کے لیے پھر بڑا دن آن پہنچا ہے شیخ رشید اور عمران خان آج رابل پنڈی کے لیاقت باق میں پنامہ فیصلے کے بعد بڑا میدان سجائیں گے اس وقت شیخ رشید کے ہمراہ ہیں ہمارے نمائندے ابباس شبیر ان سے بات کریں گے ابباس شبیر بتائی گا کہ شیخ رشید آج کتنا بڑا پاور شو کرنے والے ہیں ایک اور بڑا دن تیرہ آگست ہمیشہ سے لال حویلی کے پاس شیخ رشید احمد کا ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے جس سے بھرپور طریقے سے خطاب کرتے ہیں لیکن آج لال حویلی نہیں بڑا شو لگے گا لیاقت باغ میں بڑا دن ہے شیخ رشید کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ صاحب تیرہ آگست ہمیشہ سے گیادگار دن ہوتا ہے پنڈی کے لوگوں کے لیے جب آپ خطاب کرتے ہیں تو آج بھی وہی بھرپور خطاب ہوگا آج ذرا انتظامات میں کافی مصروفیت ہے دو تین دن کی وہاں اور انشاءاللہ ٹھیک ہوگا دنیا تو بہت زیادہ ہوگی اتنی زیادہ ہوگی کہ انشاءاللہ لیاقت باغ شوٹا پڑ جائے گا لیکن یہ تقریر کرنے کے لیے جو دو تین دن سے اتھکاوٹیں اتنی آج عمران خان ہی تقریر کرے گا کیوں نکالا نواز شریف ہر جگہ پر کہہ رہے ہیں کیوں نکالا اللہ تعالیٰ اس کی دماغی حالت بہتر کرے مجھے تو فکر پڑ گئی ہے وہ کہتا کیوں نکالا اب ریویو کرے نا تو بتاتے ہیں کیوں نکالا یہ فلیٹس ان کے تھے یہ عربوں روپے کی جو دھاندری کی جھوٹے کاغذ جمع کیے میں تو کہتا ہوں یہ بڑی ریایت کی ہے سپریم کورٹ نے ان سے اگر یہ جالی کاغذ کسی اور غریب آدمی نے پیش کی ہوتے ہو سات سال قید ہو چکا ہوتا اور لوٹ مار کے بکار کے بعد اب وہ انقلابی ہو گئے ہیں اور کئی دفعہ ان کو ایسا دورہ پڑتا جب اقتدار سے اترتے ہیں شو لگا لیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جی ٹی روڈ مشن جو ان کا تھا وہ کامیاب ہوا ہے شاید اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں اپوزیشن میں ہوں میرے نزدیک یہ ناکام تلین شو تھا یہ خطاب یہ ایک ہی تقریر کے اتنے جو اپیسوڈ انہوں نے بار بار دکھائے ہیں یہ پنجاب ہوں سے بھی بیٹھ کے ہو سکتے ہیں کسی جگہ بھی کسی جگہ بھی پندرہ بیس ہزار آدمیوں سے زیادہ یہ میں پنڈی میں تو جی میں آن اوٹ کہہ سکتا ہوں یا پانچ یا چھ ہزار آدمی تھے زہرہ لاہور میں اتنی سیٹیں ہیں اتنی بڑا شہر ہے اگر انہوں نے پندرہ بیس ہزار لوگ نکالے ہیں تو کوئی کمال نہیں کیا لوگ تو وہاں بھی تھوڑے بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی شامل کریں گے گریک جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پریگرام صبح صویرے سما کے ساتھ دیکھتے رہیے سما موسیقی